بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹیو جو سبجیکٹس ہیں ان کے پیپر دینے ہیں اور باقی سبجیکٹس کے پیپر آپ لوگوں نے نہیں دینے یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو کنفرم کرتا چلوں کہ جو پریویس ڈیٹ شیٹ ہے اب وہ بھی کینسل ہو چکے یعنی کہ جس کے مطابق اٹھائیس جون کو کمیسٹی کا پیپر ہونا طے پایا تھا اس ڈیٹ شیٹ کو آپ ضائع کر دیں وہ اب کسی کام کے نہیں ہے نیو ڈیٹ شیٹ جو ہے متوقع دو یا تین دن میں آ جائے گی اور اس کے مطابق جو آپ کے ایکزیم ہوں گے وہ دس جولائی کے بعد ہوں گے وہ تیرہ چودہ یا پندرہ جولائی سے تقریباً آپ لوگوں کے سٹارٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس یہاں پر ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ایر کے سٹوڈن کو اگین دس یا پندرہ دن کا مزید ٹائم مل رہا ہے اپنی وہ تیاری اٹھائیس جون کے مطابق جنہوں نے کی ہوئی تھی ان کو دس دن کا تقریباً ٹائم مل رہا ہے تو زبردست کر کے آپ تیاری کریں ایک کوسٹن سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ جیسے ہی یہ آنانسمنٹ آئی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کا ایک کوسٹن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور مجھے بار بار میسیجیز اینڈ کال ریسیو ہو رہے ہیں کہ سر الیکٹیو سبجیکٹس بتا دے تو دیکھو بیٹا الیکٹیو سبجیکٹ آپ کے ہوتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری میت بائیو یعنی جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فیزیکس کیمیسٹری میت سوری جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فیزیکس کیمیسٹری اینڈ بائیو اور جو انج الیکٹیو سبجیکٹ میں شامل نہیں ہے کلیرلی نہیں ہے سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے لیکن آہ شفقت میں ملک کی کانفرس جو آگا جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ سنی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس جو ہے یونیورسٹیز کے لیے جو ہے نا جا رہے ہیں یعنی کہ جو ان سبجیکٹس کے پیپر لازمی ہوں گے جو جن کو یونیورسٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے اب دیکھو یونیورسٹی میں ایم کیٹ کا جو پیپر ہے یا ایم ڈی کیٹ ہے یا ای کیٹ ہے اس میں انگلیش کا پورشن شامل ہے یعنی کہ یونیورسٹیز کے جتنے بھی انٹی ٹیسٹ کے جو پیپرز ہیں اس میں انگلیش کا پورشن شامل ہے تو یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ انگلیش کا پیپر بھی آپ لوگوں کو دینا پڑے ویسے تو الیکٹیو سبجیکٹ میں آپ کے تین سبجیکٹ کلیر ہو گئے لیکن انگلیش کے پیپر کے دینے کے چانسز بہت زیادہ ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ جب تک آپ کی فائنل ڈیٹ شیٹ نہیں آ جاتی تین یا چار دن آپ کی اگر انگلیش کا کوئی کسی کالیج میں کوئی ٹیسٹ ہے اکیڈمی میں اگر آپ کوئی ٹیسٹ ہے تو انگلیش کا پیپر آپ دیں ابھی آپ انگلیش کی تیاری اپنی برقرار رکھیں انگلیش کے نوٹس کو آپ سنبھال کر رکھیں اپنی ہر چیز آپ ابھی انگلیش کیلئے مینٹلی طور پر پریپیئر رہیں کیونکہ انگلیش کے پیپر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انگلیش کا پیپر ہونا ہے کیونکہ شفقت محمود کی اناؤنسمنٹ کو اگر آپ گوھر سے سنے تو اس نے کہا کہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کا ہم اگزیم لیں گے دوسری بات اس میں اتنا کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے کہ سر اب اب ہم انگلیش کا کیا کریں مسلسل آپ کی کال جائے وہ انگلیش پہ اٹکی ہوئی ہیں تو بیٹا دیکھو ویڈن ون ویک ایک نیو ڈیٹ شیٹ جاری ہو جائے گی تو اگر اس ڈیٹ شیٹ میں تین سبجیکٹ آتے ہیں فیزکس کمیسٹری میت یا فیزکس کمیسٹری اینڈ بائیو اگر یہ تین سبجیکٹ آتے ہیں تو آپ نے تین پیپر تین سبجیکٹس کا پیپر دینے ہیں اگر اس میں انگلیش آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ انگلیش کا پیپر آپ لوگ نے دینے ہیں یعنی اگزیمز تک آپ اس مو بھی میں نہیں رہیں گے کہ سر ہم کوئی آپ کو جو ہے نا اچانک سے آپ کو رات کو میل آئے گی اور جناب کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی کہ بھائی جان انگلیش کا پیپر تو ہونا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے ویڈن ون ویک یہ جو ہے نا یہ بات کلیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ کالیجز میں کل ہی نوٹیفکیشن آجے گورنمنٹ اینڈ پرائیوٹ کالیجز میں نوٹیفکیشن آنے کے بھی چانسز ہیں کیونکہ نارملی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا موٹی موٹی بات اس میں بتائی جاتی ہے بلکل جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے نوٹیفکیشن پھر جو ہے نا لیٹر لی پھر اس کے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بات کی سمجھا رہے ہوگی اور ایک میں ایڈوائز بھی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ بیٹا دیکھو اب ٹائم بھی آپ کو سب سے زیادہ ملا ہسٹری میں آپ کو سب سے زیادہ ٹائم ملا ہے یعنی کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا گیا اور ٹائم آپ کو اچھا خاصا مل گیا ہے اوپر سے الیکٹیو سبجیکٹس آ گئے ہیں اب بھی اگر آپ لوگ نہیں پڑھتے اب بھی اگر آپ لوگ محنت نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کو کچھ نہیں بننے والا آپ دل لگا کر محنت کریں کسی چیز میں کوئی پرابلم آتے تو آپ لوگ ہم سے جو ہے نا وہ رابطہ کریں اور چینل سے جڑے رہیں تاکہ ہر آنے والی نیوز جو ہے وہ آپ کو مل سکے کیمسٹری کا اگر کوئی گیس پیپر میں بنات ہو تو وہ بھی میں نے اسی چینل پر اپلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی شارٹ کوسٹن سپیشل قسم کے شارٹ کوسٹن جائیں تو بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے یا آپ اسی چینل کے طرح مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ جہانے چینل سے کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا جب وہ نوٹیفکیشن مل سکے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھی گیا تھانکیو ویڈی مچ ان اللہ حافظ